مطی رسول کی انجیل 27 باب 11 آیت سے 26 آیت تک صفحہ نمبر 32 اور 33 پیلاتوس یسو سے تفتیش کرتا ہے اور یسو کو سزائے موت سنائی جاتی ہے یسو حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور جب سردار کہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا اس پر پیلاتوس نے اس سے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ حاکم نے بہت تاجب کیا اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاتوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں برابا کو یا یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راستبات سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت اکھٹھایا ہے لیکن سردار کہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسو کو ہلاک کرائیں حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں انہوں نے کہا برابا کو پہلا تو اس نے ان سے کہا پھر یسو کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا وہ مسلوب ہو اس نے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ مسلوب ہو جب پہلا تو اس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستباس کے خون سے بری ہوں تم جانو سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مسلوب ہو با کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین موسیقی موسیقی